سونے اور چاندی کے زیورات جو استعمال کے لیے رکھے گئے ہیں اگر ان میں زکاة واجب ہونے کے جو عام شروط ہیں وہ پائے جائیں وہ مکمل ہو جائیں تو ان میں زکاة واجب ہو جاتی ہے اور زکاة نکالنا یہ ضروری ہے اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں اس کی کچھ دلیلیں تو عام دلیلیں ہیں اور کچھ خاص دلیلیں ہیں عام دلیلوں میں سے ایک دلیل اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے یعنی جو لوگ سونا اور چاندی بٹور بٹور کے رکھتے ہیں جمع کر کے اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں ایسے لوگوں کو جہنم کی نویل سنا دو ایسے لوگ جن کے پاس سونا چاندی ہے نساب کو پہنچا ہوا ہے اس کے باوجود وہ زکاة نہیں نکال رہے ہیں ایسے لوگوں کو جہنم کی وعید سنائے گئی اب یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے اس میں یہ تفریق نہیں کی گئی کہ وہ سونا چاندی سکے کی شکل میں ہے استعمال کے لیے ہے یا جو ہے زیور کی شکل میں ہے کس لیے ہے اس کی کوئی قید نہیں ہے بس سونا اور چاندی ہے صرف اتنا کافی ہے اس میں زکاة واجب ہونے کے لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ کل ماں ادیتا وان کان تحت سبع اردین فلیسا بکنزن ہر وہ سونا اور چاندی جس کی زکاة آپ نے ادا کر دی چاہے وہ سات زمینوں کے نیچے ہو فلیسا بکنزن تو وہ کنز نہیں ہے اور جس سونا اور چاندی میں آپ زکاة نہ نکالیں وہ کنز ہے وہ قرآن کی اس آیت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جس میں کی سونا اور چاندی کو کنز بنا کر کے اور بٹور بٹور کے رکھنے والوں کے سلسلے میں وعید آئی ہے تو کہہ رہے ہیں ہر وہ سونا چاندی جس میں زکاة نہ نکالی جائے وہ کنز ہے وَإِنْكَانَ ظَاہِرًا عَلَىٰ وَجْهِ الْأَرْضِ چاہے وہ زمین کے اوپر ہی رکھا ہوا ہو زمین کے نیچے دفنا کر کے چھپا کر کے نہ رکھا ہو اوپر ہی رکھا ہو اور زکاة نہیں نکالے تو وہ کنز ہے تو اس دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ حرب العالمین نے سونے اور چاندی میں زکاة کے لیے یہ تفریق نہیں کی کہ وہ سونا اور چاندی زیور کی شکل میں ہے یا زیور کی شکل میں نہیں ہے استعمال کے لیے ہے یا استعمال کے لیے نہیں ہے اس کی کوئی تفریق نہیں کی گئی بلکہ سونا چاندی ہے کسی بھی شکل میں اگر وہ نساب کو پہنچا ہوا ہے اس میں شروط پائے جا رہے ہیں زکاة کے وجوب کے تو اس میں زکاة نکالنا یہ واجب ہے